بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ایک بہت ہی سینسٹیف میٹر ہے جس کو پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا نہیں دکھا رہا کچھ پرینٹ میڈیا اس پر بات کر رہا ہے لیکن حالات بہت خراب ہو چکی ہے اسلام آباد کی اندر ایک مسجد کی اندر تقریباً دو سو کے قریب کم عمر اسلحہ بردار لوگ داکھل ہو چکے ہیں اور معاملہ انتہائی سنگین اور ناظرین یہ دو سو افراد کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور دوسری جانب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت نے عمران کان کے خلاف مذہبی منافقت کا جو پریپوگنڈا چلایا ہوا ہے وہ بھی اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے حکومت اس وقت اور کون سی بڑی چال چلنے جاری عمران کان کے خلاف یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور اکا کریں ناظرین وہ مسجد جس کے اوپر پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپریشن ہوا تھا وہاں پر دو سو کے قریب اسلہ بردار لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہی مفتی صاحب ان دو سو بندوں کو وہاں پر لے کر آئے ہیں جو مفتی صاحب دو ہزار بیس میں یہاں پر قبضہ کرنے آئے تھے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے میں ناظرین کیپیٹل کی بات کر رہی ہوں اس کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا اور اسی طرح سے چیزیں ہونے جا رہی ہیں جیسے کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی اور اس وقت جتنا عمران کھان کے خلاف ماحول خراب کیا گیا ہے اور جس طرح سے مذہب کا بہانہ بنا کر پریپوگنڈا شروع کیا گیا ہے ان لوگوں کو ہتھیار بنا کر عمران کھان کو نقصان نہ پہچایا جائے کیونکہ عمران کھان بنی گالا میں موجود ہے اور ادھر ان لوگوں نے دو سو شدت پسندوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے اور ان میں نہ صرف یہ شدت پسند لوگ بلکہ ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی روجہان سے آئے ہوں گے جو کہ اسلام آباد کے اردگرد کے علاقوں میں پھیل چکے ہوں گے اور یہ لوگ اسلام آباد کے علاقے کے اندر بھی موجود ہوں گے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری جانب انہوں نے عمران کھان کے خلاف مذہبی منافقت والا ماحول پیدا کیا ہوا ہے یہ تمام کڑیاں اس وقت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی وی پر یہ کلپ چلایا کہ کیا پیسہ لیڈر منتخب کرو گے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے اور نیچے انہوں نے عمران کھان کی تصویر لگائی اور یہ کلپ پاکستان ٹیلی ویزن پر چل رہا ہے یہ لوگ عمران کھان کے خلاف مذہبی منافقت پیدا کر رہے اور دوسری جانب شدت پسند بھی آ رہے ہیں کیا وہ وہی تک محدود رہیں گے آپ کو پہلے اس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے دوسری جانب مریم نواز نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ دین کو اپنی گندی اور مکرو سیاست اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے والے شیطان سے اپنے ایمان اور ملک کو بچائیں اور نیچے انہوں نے عمران کھان کی تصویر لگائی اور یہ بھی کہا کہ جس نے اس کو شیر نہ کیا اس نے شرک کیا مریم نواز نے کچھ آیات کو بھی کوڈ کیا مریم نواز نے عمران کھان کو مریم نواز نے عمران کھان کو ایک گیر مذہبی شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی اور مسلم لیگ کا میڈیا سیل بھی اس کو پرموٹ کر رہا ہے دوسری جانب کامران شاہد نے اپنی ویڈیو پر یہ لکھا کہ اللہ الحق ہے لیکن فتنہ خان کب تک اپنے کفریہ کلمات سے عوام کو گمراہ کرتا رہے گا اور احسن اقبال نے بھی ٹویٹ کیا اس شخص کو ہر اول فول بولنے کا پرمٹ کس نے دے رکھا ہے دینی شعار کی بھی توہین یوں کرتا ہے جیسے مخالفین کی کرتا ہے انا پرستی خود پرستی گدگرزی اور جہالہ جب انسان کے دماغ کو ماؤف کر دے تو ایسی ہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور نجم ولی نے بھی پہلے دو دن پہلے ناظرین حد کر دیتی انہوں نے بھی سوالے سے ہی ٹویٹ کیا تھا عمران کھان نے تو ناظرین صرف یہ کہا تھا کہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت کی مدد سے آپ کو حقیقی آزادی دلاؤں گا لیکن انہوں نے اس کو اٹھا کر اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جس طرح کے ناؤز بللہ عمران کھان نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے خلاف بات کی ہے خدا نہ خواستہ اور یہ لوگ اس لیول پر چلے گئے ہیں اور ناظرین دوسری طرف عبید بھٹی نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا اس رزیل مہم کا آگاز جو کہ رپورٹر وقار ستی سے کروایا گیا تھا اس پر مقدمہ ہوا تو ہمارے کئی دو صحافی نے صحافت کے نام پر اس مقدمہ کے خلاف تھے پھر نجم ولی خان جیسے خبیص نے گجڑا والے جلسے کا کلپ لگایا نیو ٹی وی نے ٹویٹ کی پھر مریم نواز احسن اقبال شامل ہوئے اور اب پی ٹی وی نے بھی ان کا ساتھ دیا پنجاب حکومت اس پر کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آری ایک طرف دو سو بندے اس مسجد میں ناظرین دیرہ دال چکے ہیں ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہے اور جان سے اور بھی بہت سے شدت پسند آئے ہوں گے جو کہ لازمین علاقوں میں پھیل چکے ہوں گے اور دوسری طرف امران کان کے خلاف یہ معاملہ کیا جائے رہا ہے کسی بڑی گڑھ بڑھ کی طرف یہ صورتحال اشارہ کر رہی ہے کیونکہ امران کان کے خلاف مذہبی منافقت بنانے کا پورا محول بنایا ہوا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد میں آئے تھے لیکن بات چیت کے ذریعے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا لیکن اب یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کہ جب لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں تو ناظرین آپ کو احسن اقبال والا معاملہ تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ کس طرح سے ایک شخص نے اٹھ کر احسن اقبال پر گولی چلا دی تھی تو کیا اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ لوگ شدت پسند اکٹے کر رہے اسی طرف مذہبی منافقت پھیلائی جا رہی ہے کیا احسن اقبال جیسے واقعہ کا انتظار کیا جا رہا ہے اللہ نہ کرے اللہ ہمارے لیڈر عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین کیونکہ ناظرین حکومت کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو ان کو عوام کے دباؤ کا سامنہ ہے کیونکہ مہنگائی کا طوفان پاکستان میں کھڑا ہو چکا ہے بل کی وجہ سے عوام پریشان ہے دوسری طرف سلام متاثرین بھی حکومت پر دباؤ ڈاری اور عمران خان نے الگ بیچاری حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے شہباز شریف حکومت کو سمجھ نہیں یاری کریں تو کیا کریں الیکشن میں جے لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ الیکشن میں جانا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے حکومت کریں تو کیا کریں کیونکہ اس وقت ان کے تحادی بھی ان سے نخوش نظر آر ان اس تمام صورتحال میں حکومت کے لیے جو مین مسئلہ ہے وہ عمران خان ہے اسی لیے حکومت عمران خان کو ٹھکانے لگانا چاہتی ہے کوئی نہ کوئی تدبیر کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے اور اسی لیے اب یہ تمام صورتحال جو تمام سیچویشن بنائی گئی ہے اور ناظرین نہ صرف یہ بلکہ آصف علی زرداری کی طرف سے پچھلے کئی دنوں سے شہباز شریف پر جو دباؤ تھا وہ اسے جھیلنے کی کوشش کر رہتے لیکن آخر کا شہباز شریف ہتھیار ڈال چکے ہیں اور دوسری طرف مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کا جو معاملہ ہے اس کی بل آخر سمات ہو چکی ہے اور سمات ہونا ہی بزاتے خود ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ کافی عرصے سے سمات ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور ناظرین نہ جی کی سمات ہوئی اور عدالت نے وفاق اور نیب کو اور باقی فری کین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں وفاق کا اس میں جو جواب ہوگا وہ تو صاف ظاہر ہے وہ تو کہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو پاسپورٹ واپس کر دے لیکن نہم بات جی ہے کہ نیب کی طرف سے کیا جواب سامنے آتا ہے اور آج صحافیوں نے نیب کے پروسکیوٹر سے جب یہ سوال کیا کہ آپ کا اس کے حوالے سے کیا جواب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ عدالت کا ماحول کس طرف جا رہا ہے اور انہوں نے گیر واضح جواب دیا اور ناظرین دوسری طرف شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ اور آصف علی زرداری کی فرمایشوں کا سلسلہ جاری ہے آصف علی زرداری کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں فرمایش کرنے ہی آتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو کچھ ان کے بندے ہیں شہباز شریف اپنی کیابنٹ میں اربجیسٹ کریں شہباز شریف کی کیابنٹ میں ناظرین پہلے ہی باسٹھ یا تریسٹھ کے قریب لوگ شامل ہیں اور پاکستان کی یہ سب سے بڑی کیابنٹ ہے اور جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں لوگ مہگائی سے پریشان حال ہیں بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے اور لوگوں کو آٹا خریدنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آصف علی زرداری کے فرمایشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور آصف علی زرداری اپنے آٹھ بندوں کو کیابنٹ میں اڈجیسٹ کرانے کی ثابت توڑ کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف آصف علی زرداری کو سمجھانے میں بری طرح سے اناکام ہوئے ہیں کیونکہ آصف علی زرداری اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور آصف علی زرداری کو ناظرین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہزار طریقے ہیں شہباز شریف کو مشکل میں ڈالنے کے اور آخر کار شہباز شریف نے ان کے آٹھ بندے شامل کر لی ہیں اپنی کیابنٹ میں اور ان کو معاونے خصوصی بنا لیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان